میں کہتا ہوں کہ بھئی شاروخ خان شاروخ خان نہ ہو اگر وہ اپنے باڈی کو دھنگ سے استعمال کرنا بند بند کرتے تو ایمیجن کر کے دیکھو کہ شاروخ خان ڈائیلوگ بول رہا ہوں اس کی باڈی مووو نہ کر رہی ہے اس کی آواز میں وہ گھرگراہٹ نہ ہو وہ گھبرات سی جو آواز ہوتی ہے اس کی وہ نہ ہو تو پھر شاروخ خان شاروخ خان نہیں بنتا ہے مطلب اس کی باڈی اس کو شاروخ خان بناتی ہے ڈائیلوگ تو سب بولتے ہیں سب کوپی کرتے ہیں لیکن اس کا جو باڈی لینگویج ہے وہ اس کو کیا بناتی ہے شاروخ خان بناتی ہے اسے ایمپروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑا حصہ آتا ہے جس کو ہم باڈی لینگویج کہتے ہیں اس کا مطلب کہ جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا باڈی کیسے کام کر رہا ہوتا ہے ہمارا ایکسپریشن کیسا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے بات کیسے کر رہے ہیں ہمارا way of speaking way of expressing words ہمارے ہاتھ کیسے move کر رہے ہیں eye contact ہے یا نہیں ہے شہرک expression کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ سب چیزیں بہت matter کرتی ہیں جو ایک باڈی لینگویج کا حصہ ہوتا ہے studies کی according 93% ہماری باڈی بات کرتی ہیں کتنے پرسنٹ 93% صرف 7% لوگ بات کرتے ہیں تو ہم ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ communication skills کا مطلب اپنی communication میں کام کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنی بھاشو اچھا کر لیں ہم اچھا انگلیج سیکھ لیں ہم لوگوں سے پیار سے بات کریں انہیں comfort دیکھ کر بات کریں تو ہم اچھی communicator بن جاتے ہیں لیکن جب تک ان اس personality میں اس communication میں آپ کا باڈی اچھے سے نہیں کام کر رہا ہے تب تک آپ سامنے والے سے connect نہیں ہو سکتے جیسے ہم نے کہا 93% آپ کا باڈی بات کرتا ہے 7% آپ کی ٹنگ بات کرتے ہیں تو لوگ جو یہ 93% پر فوکس ہی نہیں کرتے کہ 93% جو باڈی لینگویج کا حصہ ہے اس کو کیسے improve کیا جائے اس پر کیسے کام کیا جائے لوگ اس پر فوکس نہیں کرتے ہیں لوگ سے پر کیا کرتے ہیں کہ بس اپنی communication ٹھیک کرنی ہے انگلش سیکھ لو communication ٹھیک کرنی ہے چند اچھے words سیکھ لو کچھ خطابیں پڑھنو آپ کو اپنے باڈی لینگویج پہ بھی پورا پروپر طریقے سے کام کرنا پڑے گا لیکنی سیم چیزیں اگر میں اس طرح سے بات کروں سیم ڈائیلوکس بولوں جس میں میرا باڈی مووگ نہیں کر رہا ہے میری باڈی بات نہیں کر رہی ہے تو وہ جو بات ہے وہ آپ تک different way میں پہنچے گی اور سیم چیزیں جس میں میری باڈی بات کر رہی ہے جہاں پر میرا باڈی لینگویج بھی ڈھنک سے کام کر رہا ہے جب میں اس محساب سے اس ڈون میں بات کروں گا تو automatically میں اپنی audience سے میں اپنے لوگوں سے connect کر پاؤں گا میں اپنے سامنے والے communicator سے easily جڑ پاؤں گا اس کی بات کو سمجھ پاؤں گا اور اس سے connect ہو پاؤں گا جب میں اپنی باڈی لینگویج کو ڈھنک سے پروپر طریقے سے استعمال کر رہا ہوں تو کیا کیسا ہونا چاہیے باڈی لینگویج سمپل ہے سمپل ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو open رکھنا ہے بات کرتے سمیں جیتنا آپ اپنے آپ کو open رکھو گے اتنا زیادہ آپ connect کر پاؤں گے اپنے audience سے اگر میں آپ سے ایسے بات کروں اگر میں آپ سے ایسے بات کروں میں اپنے ہینڈ کو ایسے کلوز کر لو اپنے آپ کو کلوز کر لو اور میں بولوں کہ ہاں بھئی ایسا کرنا چاہیے تو میرا جو appearance ہے میرا جو communication میرا جو connection آپ کے ساتھ وہ different ہو جائے گا شاید میں آپ کے ساتھ ڈھنگ سے connect نہ کر پاؤں اگر کوئی انسان ایسے کھڑا ہو تو آپ اس کے سامنے جانے سے پہلے سوچتے ہو کہ میں اس کے سامنے جاؤں یا نہ جاؤں لیکن اگر کوئی انسان نورملی اس طرح سے کھڑا ہے تو اس نے اپنے آپ کو open رکھا ہے آپ اس کے سامنے جائیں گے اس سے پوچھ سکتے ہیں ہاں بھئی یہ address کیا ہے آپ اس سے اور دوسری چیزیں بات کر سکتے ہیں تو simple ہے کہ اپنے آپ کو open رکھئے جتنا آپ کا یہ parts open رہے گا اتنا زیادہ اچھا ہے اپنے hand movements proper ہونے چاہیے آپ کا جو hand ہے وہ اپنی باتوں کے ساتھ proper move کرنا important ہے میں کہتا ہوں کہ بھئی شاروخ خان شاروخ خان نہ ہو اگر وہ اپنے body کو دھنگ سے استعمال کرنا بند بند کرتے تو imagine کر کے دیکھو کہ شاروخ خان dialogue اس کی body move نہ کر رہی ہے اس کی آواز میں وہ گھرگراہٹ نہ ہو وہ گھبرات سی جو آواز ہوتی ہے اس کی وہ نہ ہو تو پھر شاروخ خان شاروخ خان نہیں بنتا ہے مطلب اس کی body اس کو شاروخ خان بناتی ہے dialogue تو سب بولتے ہیں سب copy کرتے ہیں لیکن اس کا body language وہ اس کو کیا بناتی ہے شاروخ خان بناتی ہے سمپل ہے تو اپنے hand کے movement پر focus رکھئے اپنے body کو open رکھئے اپنے hand کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے move کر اچھا ایسے move نہیں کرنا چاہیے بس کچھ کچھ چیزیں میں بتا دیتا ہوں ایسے move نہیں کرنا ایسے نہیں کرنا ایسے نہیں بات کرنا سمپل ہے کہ اپنے hand کو اس طرح سے move کر کے بات کیجئے کھڑے رہیے تو اس انداز میں کھڑے رہیے کہ میں ایسے کھڑا ہوں جب آپ ایسے کھڑے رہیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ easily اپنے ہاتھ کو open رکھا اپنے ادھر اور اس طرف move کر سکتے بات کرتے دوران تو آپ hand movement ایسا ہونا چاہیے آپ چہرہ ایکسپریشن ہے ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میرا جو چہرہ کا ایکسپریشن ہے وہ پوری طریقے سے آپ سے کنیکٹ ہو رہا ہے پوری طریقے سے آپ ساتھ جڑ رہا ہے تو سمپل کیوں آپ اپنے چہرے کے ایکسپریشن پر فوکس رکھیں اگر کوئی انسان گصہ ہوتا ہو کہ آج میں تمہیں چھوڑوں گا کیا اس آپ جب بات کر رہے ہو تو بہت لوگوں میں اگلی بات بتا رہو آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ words clearly نہیں ہوتا آپ words ساف 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 سن نہیں پاتے جب words لوگ ساف ساف نہیں سن پائیں گے تو کیا ہوگا کہ audience آپ سے connect نہیں پائے گی آپ کے words ساف ساف تک نہیں پہنچ رہے تو words clear نہ ہونے کی وجہ آپ اپنے mouth کو open نہیں کرتے آپ ایسے بات کرتے میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا زندگی میں تو میرے words clear نہیں آرہے جب میں اسی بات کو میں زور سے کہتا ہوں کہ میں اپنے زندگی میں کچھ نہ بتائیں اس کو آپ کو اپنی body language میں apply کرنا ہے کہ اپنے body کو open رکھئے ٹھیک ہے چھہرے expression پہ focus رکھئے hand moment لے کر آئیے آئی contact بلا کر بات کیجئے سیمپل سی بات ہے اگر آپ کی audience destruct ہو رہی تو اس کا پورا پورا جو reason وہ آپ خود ہوتے ہیں کیونکہ آپ اپنے audience کو connect کرنا نہیں جانتے you do not know how to connect your audience اگر آپ ان سے eye contact کو انسان ہے جو ایسے بات کرتا ہو تو اس کا body language جو message جو لوگوں تک پہنچے گا لیکن کو ایسا بات رہا کہ ہمیں اپنا eye contact ملا کر بات مزر آ رہے ہوں گے کہ ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے جب میں eye contact ملا رہا جب نہیں ملا رہا تو simple مطلب ہے eye contact ملا کر بات کرنا confidence کے نشانی ہے it means your confident آپ پاس knowledge ہے آپ personality ویسی ہے اور آپ آپ کے اندر بھرپور confidence موجود ہے تو کچھ چیزیں جس پر کو کام کرنا اپنے body کو open رکھ بات کرتے سمجھ اپنے hand moment proper لے کر آئیے اس کے بعد eye contact رکھئے چہرے expression پر کام کر کہ آواز کہ پر دینی ہونی چاہیے یہ بڑی important ہے اگر آپ اپنی audience کے سامنے connect کرتے کہ آپ دیرے سے بات کرتے اس کے بات اگر کسی important بات تو زور دے کر کہتے کہ یہ بات ہے اس طرح سے کام ہو چاہیے تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ میرا voice ہے وہ کس طرح بار کیا جائے آپ کے بات کو لوگ seriously لے تو آپ چاہیے کیا کہ آپ اپنے body language پہ بھی اتنا ہی کام کیجئے جتنا آپ اپنے communication پہ کرتے ہیں تب جا کر آپ ایک پورا بہتر personality اور بہتر communicator من پائیں گے this is it from me thank you so much